زرہ بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو المنظر مجھے لیلت القدر کے بارے میں بتائیے کیونکہ ہمارے صاحب حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو شخص سارا سال قیام کرتا رہے وہ اسے پا لے گا تو انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اللہ کی قسم انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے مسدد نے اضافہ کیا لیکن انہوں نے ناپسند کیا کہ لوگ صرف رمضان ہی پر تقیہ کر لیں یا انہوں نے چاہا ہوگا کہ لوگ اس پر تقیہ نہ کر لیں پھر سلمان اور مسدد دونوں نے کہا قسم اللہ کی یہ رمضان کی ستائیسویں شب کو ہوتی ہے انشاءاللہ نے کہا میں نے کہا اے ابو المنظر آپ کو اس کا علم کیسے ہوا انہوں نے کہا اس علامت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے آسم نے کہا میں نے جناب زر سے پوچھا وہ علامت کیا ہے انہوں نے کہا اس رات کی صبح کو سورج تشت یعنی تابنے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور انچا ہونے تک اس کی شوا اور حدت نہیں ہوتی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لیلت القدر کی عبادت دیگر راتوں کی مقابلے میں ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لائلت القدری خیرم من الف شہر اور یہ مدد تراسی سال چار مہینے بنتی ہے لیکن یہ دعویٰ بلکل صحیح نہیں ہے کہ یہ رات ستائیسویں رمضان ہی کوتی ہے بلکہ یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ ستائیسویں کی رات کو ہے اسی طرح دیگر تاک راتوں میں بھی یہ ممکن ہے اگر یہ علامت جو اوپر ذر رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے وہ رات گزر جانے کے بعد کیو تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر اس رات سے استفادہ کیا ہو تو انسان شکر کرے اگر محروم رہا ہو تو آئندہ کے لیے شوق کرے یہ علامت حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کسی سال ستائیسویں کی صبح نظر آئی ہوگی تو اسی سے انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ ہر سال یہی رات لائلت القدر ہوتی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ لائلت القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں منقل ہوتی رہتی ہے یہ فکس نہیں ہے کہ لائلت القدر ستائیسویں کی شب کو ہی ہوگی اس کے متعلق ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں زمرہ بن عبداللہ بن عناس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بنی سلمہ کی ایک مجلس میں تھا اور میں ان سب سے چھوٹا تھا انہوں نے کہا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے لائلت القدر کے متعلق پوچھا ہے اور یہ رمضان کی اکیسویں تاریخ کی صبح تھی پس میں نکلا اور مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑی پھر میں آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اندر آ جاؤ میں اندر چلا گیا آپ کو اشائعہ پیش کیا گیا مجھے یاد ہے کہ میں کھانا کم ہونے کی وجہ سے جھجک رہا تھا یعنی بہت کم کھا رہا تھا جب فارغ ہو گئے تو فرمایا مجھے میرے جوتے دو چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا آپ نے فرمایا شاید تم کسی کام سے آئے تھے میں نے کہا ہاں بنی سلمہ کی ایک جماعت نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے وہ لوگ لیلہ تل قدر کے متعلق دریاف کرنا جاتے ہیں آپ نے فرمایا آج کون سی رات ہے میں نے کہا آج بائیسویں ہیں آپ نے فرمایا یہی رات ہے پھر آپ نے اپنی بات دہرائی اور فرمایا اگلی رات ہے یعنی تیسویں رات اس سے اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن انیس جہنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں دہات میں رہتا ہوں اور وہی نماز پڑھتا ہوں تو آپ مجھے کسی رات لیلہ تل قدر کے متعلق ارشاد فرما دیں کہ میں اس رات میں یہاں اس مسجد میں آجاؤں آپ نے فرمایا تیسویں کی رات کو آجانا محمد بن ابراہیم نے کہا کہ میں نے ان کے بیٹے زمرہ بن عبداللہ سے کہا تو تمہارے وارد کیسے کیا کرتے تھے انہوں نے کہا وہ اثر پڑھ کر مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور کسی حاجت کے لیے باہر نہ نکلتے تھے حتیٰ کہ صبح کی نماز پڑھتے پس نماز صبح کے بعد اپنی سواری مسجد کے دروازے پر پاتے تھے اسی پر بیٹھتے اور اپنی منزل پر دہات میں چلے آتے لیلہ تل قدر کے متعلق حضرت ابن باس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیلہ تل قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو آخری نومی ساتویں اور پانچویں رات میں لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عرب میں جو ہے وہ تاریخ شمار کرنے کا ایک دستور ہے کہ جب مہینہ نفس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بقیہ دنوں سے تاریخ بتاتے ہیں اس کے متعلق امام شافی وغیرہ کہتے ہیں کہ جن مختلف راتوں میں لیلہ تل قدر ہونے کا ذکر ہے وہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ حصب حال سوالوں کے جوابات تھے مثلا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے فلان رات میں تلاش کریں آپ فرماتے ہیں ہاں فلان رات میں تلاش کرو واللہ علم اللہ کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا اور جس نے جو سنا وہ اسی کا قائل رہا اور تائیسویں رات کے شب قدر ہونے کے قائلین کی تعداد بہت زیادہ لیکن بہتر یہی ہے کہ لیلہ تل قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں آخری پورے عشرے میں تلاش کیا جائے آپ کو بیا رہا ہے